بات جاتیگت جنگنہ کی اگڑا بنام پچھڑا ہندو بنام جاتی یہ بڑا مددہ بنتا جا رہا ہے کیا ایک اور سوال ہم نے پوچھا تھا کیا جاتیگت جنگنہ پر جاری بحث دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناو میں آپ کی ووٹ دینے کی سوچ کو پرباوت کرے گی بیالیس فیزدی کہتے ہیں کہ ہاں کرے گی اکتالیس فیزدی کہتے ہیں نہیں کرے گی پر یہاں بھی وہ آدھا آدھا جب بٹ جاتے ہیں تو مطلب اس کی چرچہ اور اس کی گونج آنے والے چھ سات مہینے ضرور دکھائی دینے والی ہے چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کی جنتہ جناردن کی رائے کیا ہے وہ میں ساجہ کروں گا اور مہمانوں سے پھر ایک اور کرکم کو اور آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کی رائے کا انتظار ہے جاتے کا جنگنہ کتنا بڑا مددہ بنے گا ابھی تک تو آپ نے ایکسپرٹس ورشت پترکاروں کی رائے سنی جنتہ جناردن کیا کہہ رہی ہے اس پر بھی گوھر کرنا ضروری ہو جاتا ہے راجیش کمار ہیں سیتہ مڑی بیہار سے کہتے ہیں دھرما آدھارت راجنیتی کرنے والے جاتی راجنیتی سے بے چین ہیں وہ بی جے پی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جبکہ انت بور سے ہیں مہراشتھ تھانے سے پورے دیش میں جاتی جنگنہ کا فائدہ انڈیا کو ہوگا وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو فائدہ ہوگا ایک اور درشک ہیں انل یادف اتر پدیش سے ہیں بارہ بنکی سے جاتیگت جنگنہ کا فائدہ بی جے پی کو بھی ہوگا کیونکہ او بی سی اس کے ساتھ بھی ہے چبال اس فیزدی تھا تو کھیل بڑا انٹریسٹنگ ہے اب آخری کومنٹس میں لینے والا ہوں دھرما آدھارت یہ ہندو مسلمان کا کارڈ بھی بہت چلا ہے اب جاتی کارڈ بھی سامنے آ گیا ہے کون کس پر بھاری ایکسپرٹ سے آخری سوال سیدھا سوال کا انتم پڑاو جنتہ کی رائے بھی ہم نے آپ سے ساجہ کی اور راجیش کمار جو ہمارے درشک ہیں سیتہ ماری بیہار سے انہوں نے ایک اہم بات کہی کہ ایک طرف جاتی آدھارت راجنیتی ہو رہی ہے اور ایک طرف دھرم آدھارت راجنیتی بھی ہو رہی ہے اب یہ آمنے سامنے ہوں گی یا ان کا گھال میل ہوگا کہ راجیش جی کی رائے کا سواگت ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ابھی تک بھارتی ینتہ پارٹی اتھی پچھڑوں کی گول بندی کی سب سے بڑی کھلاڑی تھی نیتش کمار بھی تھے بھاجبہ سب سے بڑی کھلاڑی تھی اب رونی کمیشن کے آنکھ لے اور جاتے کا جنگرنہ کے جو آنکھ لے آئیں گے اس سے اس چھیتر میں دوسرے کھلاڑی بھی آ جائیں گے جو خاص طور سے اپنی راجنیت کو ٹارگیٹ کریں گے لکش بنائیں گے اتھی پچھڑوں کا جو بھاجبہ جو اکیلی تھی نا اسے مقابلہ زیادہ لوگوں سے کرنا پڑے گا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے